صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چہرے اور ہتھیلیوں کو سطر اور پردے کے حکم سے مستثنہ فرمایا اور حضرت اسما کے باقی بدن سے نگاہ پھیر لی کیونکہ وہ بہت باری کپڑے پہنے ہوئی تھیں جس میں سے بدن جھلک رہا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر یعنی دسویں ذلحج کو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ اپنی سواری کے پچھلے حصے پر بٹھا لیا اور فضل بن عباس تھے خوبصورت آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے رک گئے تو قبیلہ خشاند کی ایک عورت آ گئی جو تھی بہت حسین و جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی ادھر فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور اس عورت کے حسن و جمال نے فضل بن عباس کو بہت متاثر کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو دیکھا کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور ان کی تھوڑی پکڑ کر ان کا مو اس عورت کی طرف سے پھیر دیا صحیح بخاری صفحہ 920 جلدو فائدہ اس حدیث میں بھی چہرے کے کھلے رہنے کی صراحت موجود ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو چہرہ ڈھانپنے کا عمر نہیں فرمایا بلکہ فضل بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غز بسر کے طور پر دوسری جانب گھما دیا اگرچہ اس حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عورت حالت احرام میں تھی اور عورت کا احرام چہرے میں ہی ہوتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہ دیا نہ دیا ہو کہ لوگوں کی شدید بھیڑ اور اشدہام میں چہرے کا پردہ کرنے کی صورت میں گر جانے یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا تو بہر صورت نتیجہ یہ نکلا کہ کسی ضرر نقصان کے اندیشے یا ضرورت کی بنا پر چہرہ کھولنا بلا شبہ جائز ہے نیز بخاری شریف کی اس صحیح حدیث سے یہ مسئلہ بھی مستمبت ہوا کہ حالت احرام میں عورت کے لئے حج و عمرہ کے شدید اشدہام میں چہرہ کھولا رکھنے کی بلا شک اجادت ہے خصوصا آج کے لاکھوں کے جمع غفیر میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور چہرے کے نقاب کے لئے مختلف تکلیفات کرنا دانش مندی نہیں ہاں اگر حالت احرام میں آسانی سے چہرے کے نقاب کی تدبیر ہو سکے تو خوب ہے لیکن عموما شنید یہی ہے کہ حالت احرام میں آج کل جو بعض خواتین نقاب کے لئے تدابیر کرتی ہیں ان کی حیثیت کسی تکلیف یا تکلیف سے زیادہ نہیں حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترجمہ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکاہ کے لئے ہبا کر دوں پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سر سے پیر تک بغور دیکھا اور نگاہ نیچی کر کے سر جھکا لیا صحی بخاری جل دو صفہ 786 فائدہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت اس خاتون کا چہرہ کھلا ہوا تھا چنانچہ اسی روایت سے امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں استدلال کیا ہے کہ عورت کا چہرہ سطر میں داخل نہیں مبسوط صفہ 1502 جل دس چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنے کا حکم اب تک تو گفتگو تھی کہ وجہ و کفین سطر میں داخل ہیں یا نہیں اب رہا مسئلہ عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے کا تو تمام فقہ و عظام خصوصاً امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے کہ اگر لذت و شہوت حاصل کرنے کی نیت ہو یا دیکھنے کے نتیجے میں ایسے فتنے کا اندیشہ ہو جو فساد تک پہنچا دے گا تو اس صورت میں دیکھنا ہرگز جائز نہیں بلکہ اس کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں لیکن اگر مرد فتنے سے محفوظ ہو اور دیکھنے سے حصول لذت بھی مقصود نہ ہو تو اس کے جواز میں اختلاف ہے چنانچہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں ایسی صورت میں چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنا بلا شبہ جائز ہے نید اکثر شوافے اور بعض ہنابلہ کا بھی یہ مسلک ہے اگرچہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں مختار مذہب مطلق عدم جواز کا ہے بلے شہوت اور فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو چنانچہ امام سرخصی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ لیکن ہم حضرت علی المتضا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کال کو اختیار کریں گے اس لیے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے کے جائز ہونے میں احادیث موجود ہیں ان میں سے ایک سہل بن سعاد رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابھی گزر گئی ہے جس میں ایک عورت نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سر سے پاؤں تک چہرے سمیت دیکھا اور رغبت محسوس نہ کرتے ہوئے سر جھکایا دوسرے یہ کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت فاروق عاصم رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خبردار عورتوں کے مہر کو زیادہ نہ بڑھاؤ تو ایک عورت جس کے رخصار سرخی مائل سیاہ تھے کھڑی ہو کر کہنے لگی اے امیر المومنین تم یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس لیے کہ ہم قرآن میں اس کے خلاف پاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں راوی اس خاتون کے سرخی مائل سیاہ گالوں کو بیان کر رہا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا تیسرے یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ ہاتھ کسی مرد کا ہاتھ ہے اس حدیث میں بھی عورت کے ہاتھ کی طرف نگاہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے نیز ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ و زہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن یا حسین میں سے کسی ایک کو پردے میں سے حضرت بلال یا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کی ہتیلی دیکھی گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا بہر کیف یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنا بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں پس چہرہ سرما لگانے کی جگہ ہے اور ہتھیلی انگوٹھی پہننے کی جگہ مبسود السرخصی صفحہ 152 جلدس چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی ممانعت ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ اگر خارجی حالات سازگار ہیں اور کوئی ضرر و ضرورت بھی لاحق نہیں تو عورت گھر سے باہر چہرہ سمیت تمام بدن کو معروف برقہ یا بڑی چادہ سے ڈھامپ لے البتہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ظاہر ہو جائیں تو کوئی مزائکہ نہیں صحیح بخاری صفحہ 786 جلدو اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب آیت نمبر 69 فائدہ اس آیت کریمہ میں اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر چادر اس طرح لٹکائیں کہ تمام بدن چہرے سمیت چھپ جائے اور بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو اوپر سے لے کے نیچے تک پورے بدن کو چھپائے ابن جرر اور ابن منذر وغیرہ نے محمد بن سیری نحمد اللہ علیہ سے نکل کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عبدت السلمانی سے اس آیت پر جلباب لٹکانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کر اپنا سر پلکوں تک اس کے اندر چھپا لیا اور چہرہ بھی ڈھاپ لیا البتہ صرف اپنی الٹی آنک اپنی الٹی آنک الٹے کنارے سے نکال لی نیس علامہ ابن جرر تبری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی نکل کیا ہے روح المعانی جلد باعث صفحہ انانویں تفسیر ابن جرر صفحہ چالس بہر کیف یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ عام حالات میں عورت گھر سے باہر نکلے اور کوئی ضرر کا اندیشہ ضرورت بھی لاحق نہ ہو تو اس کے لئے شریح حکم یہی ہے کہ تمام بدن کے ساتھ اپنے چہرے کا بھی ستر کر کے نکلے البتہ بوڑی عورتوں کو قرآن نے اس حکم سے مستثنہ کر دیا چنانچہ ارشاد ربانی ہے ترجمہ اور وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں ان کو نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے پس ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے نہ دکھائیں اپنی زینت سورہ نور آیت نمبر ساٹھ فائدہ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ شانہو نے ان بوڑی عورتوں کو جو نکاح کی امید سے نکل چکی ہیں وضع سیاب کی اجادت دی ہے اس وضع سیاب یعنی کپڑے اتارنا سے مراد جلباب اور برکہ اتار دینا ہے کہ یہ بوڑی عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں اور برکہ اور جلباب اتار ڈالیں تو کوئی مزائکہ نہیں لیکن جہاں تک ان جوان عورتوں کا تعلق ہے تو اجنبیوں کے سامنے بغیر جلباب اور برکے کے آنا درست نہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ عنہ بھی جب کسی ضرور سے باہر نکلتی تھی تو جلباب اور ردہ سے خوب ڈھانپ کر نکلتی تھی اور اجنبیوں کے سامنے اپنے چہرے کو بھی نہ کھولتی تھی چنانچہ حضر قیس بن شماش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترجمہ حضر قیس بن شماش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت